دوسرا حق مالکانہ حق اسلام نے عطا فرمایا ہے والدین جو پراپرٹی اور جاداز چھوڑ کر جائیں اس میں مالکانہ حق اسلام نے جتنا مرد کو دیا ہے اتنا ہی خواتین کو بھی عطا فرمایا ہے یہ الگ بات ہے کہ حصوں کی تقسیم میں تفریق برتی گئی ہے اور اس تفریق کی وجوہات ہیں ان کے اسباب ہیں اور مختصر طور پر اگر میں آپ کو بتا سکوں تو اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے شریعت کے اندر اخراجات کی جو ذمہ داری ہے خرچ کرنے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں ہی پر آئیت کی گئی ہیں عورت خواب و بیٹی ہو عورت ماں ہو عورت بیوی ہو عورت بہن ہو کسی بھی شکل میں عورت ہو وہ قسم معاش کی ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ کمائے اور اپنے اوپر خرچ کرے ہمارے اسلام نے کمانے کی ذمہ داری خواتین پر آئیت نہیں فرمائی ہے کمانے کی ذمہ داری اور خرچ کرنے کی ذمہ داری یہ بردوں پر آئیت فرمائی ہے اس لیے ان کا حصہ بھی وراست میں زیادہ رکھا گیا ہے لیکن بحیثیت مالک ہونے کے اسلام نے کوئی تفریق نہیں فرمائی ہے اللہ رب العزت نے یہ اعلان اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے قرآن کی آیت ہے لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَلْاقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبُ مِمَّا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَلْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّا مِنْهُوَا وَكَسُرْ نَصِيبًا مَفْرُوزًا اللہ رب العزت ترشاہ سرماتا ہے کہ مردوں کے لئے جو پراپرٹی اور جاہداد والدین چھوڑ کے جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے اور اسی طرح سے جو پراپرٹی اور جاہداد والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر جائیں خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو خواتین کا بھی حصہ ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تنبیحاً فرمایا ہے برسیب مفروضہ کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے کسی انسان نے یہ حصہ مقرر نہیں کیا ہے لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دیا ہوا حق ملکیت دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں پہنچتا ہے کہ وہ خواتین سے چھیننے کی کوشش کریں اس آیت کی روشنی میں ہم بحیثیت مسلمان کے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں کیا واقعی ہم یہ واجبی اور فرض حق خواتین کو دے رہے ہیں دینے کی کوشش میں ہیں اگر ہمارے معاشرے اور سماج پر نگاہ ڈالی جائے تو کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کے یہاں یہ احتمام ہے کہ اپنی جائداد اور پراپرٹی میں سے خواتین کو حصہ دیا جائے اور جتنا حصہ شریعت نے ان کا مقرر فرمائے گئے بلکہ اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے ایسے لوگوں کی ہے جو خواتین کا حصہ دینا ہی نہیں چاہتے ہیں بلکہ غصب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو بھی جائداد اور پراپرٹی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف لڑکوں کا حق ہے یہ اسلامی قانون نہیں ہے یہ جائلیت کا قانون تھا کہ والدین جو پراپرٹی چھوڑ کر جائیں یہ صرف مردوں کا حق ہے اور کون سے مردوں کا حق ہے ان مردوں کا حق ہے جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر جنگ کر سکتے ہوں اور جو لڑنے کے قابل نہ ہوں جو خواتین ہوں ان کو وراست میں کوئی حصہ نہیں دیا جانا چاہیے یہ جاہلی قانون تھا یا ہندو مذہب کے یہاں یہ قانون ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد بیٹیاں وراست کا حق نہیں رکھتی ہیں جو بھی کچھ ہے وہ صرف اور صرف لڑکوں کی ملکیت ہوگا اللہ رب العزت نے دیگر احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی وضاحت فرمائی ہے نماز کے حکام اللہ نے دیئے ہیں صلاة کے حکام اللہ نے دیئے ہیں زکاة کے حکام اللہ نے کتاب میں فرمائی ہے اور روزے کا حکم بھی دیا ہے حج کا حکم بھی فرمایا ہے لیکن ان کی تفصیلات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے لیکن میراس کے جو حقوق ہیں اور اس کے جو حصے ہیں اللہ رب العزت نے بزاتے خود اپنی کتاب میں بیان فرمائیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دے دیا کرتے ہیں اس لئے ہم اس حقے دینے کے پاوند نہیں ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جہیز یہ جس کو آپ نے جس کی شرحن کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے اور جس کے سلسلے میں شکوک و شبات پائے جاتے ہیں یہ موقع نہیں ہے ان کے ازالے کا جس کی شرحن کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو آپ نے لازم کیا ہوا ہے اور جو واجب اور فرض ہے اس کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے اللہ رب العزت کی یہاں جس دن جائیں گے تو اس واجبی حق کے سلسلے میں آپ سے باز پرس ہونی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق سے متعلق کچھ تخفیر فرما دے اس کی عبادت میں اگر آپ نے کسی کو شریک نہیں ٹھارایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دوسری خطاؤں کو کتہیوں کو نظر انداز کر دے لیکن یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے مال جائداد اور پراپرٹی کا مسئلہ ہے یہ بیٹیوں کا حق جہیز دینے سے معاف نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی یہاں اگر ہم کو جانا ہے تو یہ بچیوں کا یہ حق ملکیت اسی دنیا میں اگر ادا کیا ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ رب العزت کی یہاں اس سلسلے میں باس پرس کے لئے ہم تیار ہو جائیں کہ ہم نے خواتین کے اور اپنی گھر کی خواتین کے ان حقوق کی پاہمالی کی ہے اللہ رب العزت کیاں اس سلسلے میں کوئی رخصت نہیں ہو سکتی ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غلطیاں ہم کریں کوتہیاں ہم کریں جہیز کی لانت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض یا واجب ہمارے اوپر قرار نہیں دی ہے یہ فرض واجب ہم نے اپنے طور سے لازم کیا ہوا ہے یہ ہماری غلطی ہے یہ ہماری خطہ ہے اپنے گناہوں کی اپنی خطاؤں کی سزا بچیوں کو حق ملکیت سے محروم کر کے ان کو دینے کی کوشش کریں یہ کوئی معقول بات نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں بچیوں کے حقوق اور خواتین کے مالکانہ حقوق کو ادا کرنے کی توفیق تحرمائے اور اللہ کی رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی اس سلسلے میں وہ سارے ارشادات ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے